بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مرسی ان برسنگ دفع اللہ سبحانہ وتعالی بھی آن آل آف یو ڈیئر فرینڈز آج ہم دیکھتے ہیں برنگ ورڈ سے ریلیٹڈ فریزل وربز پہلے میں ایک لیکچر فریزل وربز دے چکا ہوں جو کہ ورڈ بریک سے مطلق تھا ہم نے ورڈ بریک سے میننگز نکالے تھے میننگ ڈیرائیو کر کے ہم نے ان کے سنٹینسز بنائے تھے آج ہم ورڈ برنگ کو یوز کر کے ٹین فریزل وربز کا ایک سیٹ دیکھتے ہیں اور ہم انہی سے میننگز انہی ورڈ سے ورڈ برنگ سے میننگز ڈیرائیو کر کے ہم فریزل وربز کے سنٹینسز بنائیں گے اور ان کو ہم سمجھیں گے فریزل وربز کا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک ورب ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن ہوتا ہے تو یہ فریزل وربز ہوتے ہیں تو ہم برنگ کے ساتھ فریزل وربز کا سیٹ دیکھتے ہیں تو پہلا ہم فریزل وربز دیکھتے ہیں جو کہ ہے برنگ اپ تو برنگ اپ برنگ مطلب لانا اپ کا مطلب اوپر تو اوپر لانا کیا کرنا کسی کو پرموٹ کرنا پرموٹ کرنا ہو گیا کسی کی نشونما کرنا ان چھوٹا ہے تو اس کو بڑھانا چھوٹے کی نشونما کرنا تو نشونما کرنا بڑھانا پرموٹ کرنا کسی کو گروہ کرنے میں ہیلپ کرنا تو یہ سارے اس کے میننگز ہیں تو ان میں سے ان میننگز کو ہم یوز کر کے اس کا سینٹنس بنا سکتے ہیں تو مطلب کیا ہوا نشو نماغ کرنا نشو نماغ کرنا تو ہم اس کا سینٹنس بنا سکتے ہیں کہ his father died and his uncle brought him up his father died his father died and his uncle uncle brought him up اس کا باپ مفاد پا گیا اور اس کے چچا نے اس کی پروش کی تو ہم اس کے میننگز آسانی سے اس کا جملہ بھی سیمپل سا بنا سکتے ہیں بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں اس طرح سے تو مطلب ہے کہ میننگز کی سمجھ آجائے تو سینٹنس بنانے مشکل نہیں ہے تو میننگز برنگ اپ کا مطلب کیا ہوا نشو نماغ کرنا بڑھانا پرموٹ کرنا کسی کو گروہ کرنے میں ہیلپ کرنا تو جو ہمارا دوسرا پریزل واب ہے وہ ہے برنگ ڈاؤن برنگ ڈاؤن اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد رہے گا تو ہم اس کا سینٹنس دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا کام کرنا یعنی نیچے لانا دیکریز کرنا تو the government the government should bring down should bring down the prices the prices of things the government should bring down the prices of things of daily use بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو government کو چیزوں کی قیمت نیچے لانے چاہیے bring down کا مطلب نیچے لانا کم کرنا اسی طرح سے ہم meanings ان میں سے نکالتے ہیں next ہم دیکھتے ہیں bring forth bring forth bring forth کا مطلب ہے پیدا کرنا produce کرنا یعنی کسی چیز کو پیدا کرنا کسی چیز کو produce کرنا bring forth forth کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے لانا کسی چیز کو آگے لے کے آنا پیدا کرنا produce کرنا یہ اس کے meanings ہیں تو دیکھیں کیا ہو گیا bring forth کا مطلب پیدا کرنا bring forth پیدا کرنا سیمپل سینٹینس اس کا بنا لیں trees bring forth bring forth bring forth new leaves new leaves in spring season spring سیزن تو درخت جو ہیں وہ موسم بہار میں نئے پتے پیدا کرتے ہیں نئے پتے لاتے ہیں لانا bring forth کا مطلب کیا ہوگا ہے لانا پیدا کرنا بر لانا تو یہ تمام اس کے meanings ہیں ان میں سے آپ کسی کو use کر بنا سکتے ہیں trees bring forth new leaves in spring season تو موسم بہار میں درخت نئے پتے پیدا کرتے ہیں پتے لاتے ہیں ان پر آتے ہیں یہ تمام چیزیں اس کے سینٹینس میں ہم use کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے bring forth اگہ bring back bring back bring لانا back مطلب واپس یہاں پہ یاد کسی چیز کو یاد میں واپس لانا bring back to mind ذہن میں واپس لانا ان میننگ میں آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو bring back to mind اس طرح سے آپ زیادہ اچھے درکے سے یاد رہے گا تو اس کا مطلب کیا ہو رہے گا اس نے مجھے میرا ماضی یاد دلائے سمپل سا سینڈنس بنا دیں اور اس کے words کے meanings clear ہو جائیں تو ہمارا مقصد حل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے bring back کا مطلب یاد دلانا تو next ہم دیکھتے ہیں next ہمارے پاس ہے bring through bring through bring through کا مطلب کیا ہو گیا bring رہنمائی کرنا رہنمائی کرنا یعنی guide کرنا bring مطلب لانا through میں میں سے یعنی کسی کچھ چیزوں میں سے لانا یا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ through کا مطلب ہوتا ہے ایک boundary سے دوسری boundary میں سے داخل ہونا دوسری boundary میں سے نکل جانا تو یہ through ہوتا ہے تو bring through کا مطلب کیا ہو گیا کسی کی رہنمائی کرنا ایک boundary سے کوئی داخل ہوا ہے تو اس کی رہنمائی کر دوسری لے جانا یعنی meaning دی کار رہنمائی کرنا کسی کو guide کرنا تو ہم simple sentence بنا لیتے ہیں please یا kindly ہم use kindly kindly bring me through bring me through these matters these matters تو ان معاملات میں مہربانی کر میری رہنمائی فرما دی تو simple sentence ہم نے بنا لیا اور meanings بھی اسے simple طریقے سے ہم نے نکال لیا رہنمائی کرنا تو next ہم دیکھتے bring out bring out مطلب کیا ہوگا bring out کا مطلب ہوتا ہے باہر لانا لیکن یہاں پہ باہر میں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو شائع کیا ہے تو شائع کرنا bring out کا مطلب کیا ہوگیا شائع کرنا شائع کرنا bring out شائع کرنا تو he brought out a new book last year ہم simply sentences کا بنا سکتے ہیں he brought brought out a new book last year last week لکھ لیں last year لکھ لیں last week لکھ لیں تو he brought out a new book last week تو last week اس نے ایک نئی کتاب شائع کی ایک نئی کتاب اس کی مارکیٹ میں آگئی شائع ہو کر تو باہر لانا مارکیٹ میں شائع کرنا یعنی تو next ہم دیکھتے ہیں bring under ادھر میں لکھتے ہوں bring under تو bring مطلب لانا under کا مطلب کیا ہوگیا نیچے تو کسی کو نیچے کر لینا تو یہ تمام ہمارے پاس meanings اس کے جو ہے وہ word سے نکل ہے bring under تو our army simple sentence بنا لیتے ہیں our army our army brought the enemy under تو ہماری army نے دشمن کو مطی کر لیا فرما بردار کر لیا اس کو under control کر لیا تو under control کر نا کسی کو اس کا مطلب ہوگا کیا کہ bring under under word کا مطلب ہی یہ ہے کسی کو مت کر نا کسی کو فرما بردار کر لینا تو اس word سے ہمیں اس کے meaning جو ہیں وہ مل مل گئے ہیں تو next word ہمارے پاس ہے bring about bring about bring about کا مطلب ہوتا ہے cause to happen یعنی bias بن na وجہ بن na وجہ بن na وجہ بن na یعنی bias بن na کوئی بھی آپ سمجھ لیں bias بن na to simple سا sentence اس کا ہم بنا لیتے ہیں this incident brought about a great change in him this incident this incident incident brought about a great change in him so this is is going to to take a bias to government should bring about changes in health care system government کو health care system میں تبدیل یعنی چاہیے کوئی بھی sentence جو ہے جملے کے اس phrasal verb کو use کر کے بنا سکتے ہیں simple ہے bring about bias بن na وجہ بن چیز کو عرض وجود میں لانا bring in bring in bring مطلب لانا ان کا مطلب اندر یعنی گھر میں کوئی چیز لانا نفع دینا profit کسی چیز سے کمانا to earn profit تو اس کے مطلب کیا ہوگا bring in کوئی آمدنی دینا آمدنی دینا profit وغیرہ دینا آمدنی دینا آمدنی دینا تو یہ اس کے meanings اسے ہم جملہ بنا سکتے ہیں deal with this business this business will bring in will bring in some money to you تو یہ کاروبار آپ کو کچھ رقم دے گا آپ کو کچھ اسے رقم ملے گی آپ اسے کچھ رقم کما پائیں گے کچھ آمدنی آپ کو مل جائے گی اس طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں bring in کچھ نفع کمانا کوئی چیز لانا نفع کی صورت میں منافق ما کے profit جو ہے کچھ earnings جو ہے وہ لے کے آنا تو یہ ہو گیا ہمارے پاس bring in تو ہم next ہمارا دیکھتے ہیں جو کہ last ہے 10 ہے وہ bring to light bring to light مطلب کیا ہوا کوئی چیز اگر تاریخی میں ہے تو اس کو روشنی میں لے کے آنا تو روشنی میں لانا روشنی میں لانا تو مطلب کیا ہے کہ facts جو چھپے ہوئے facts ہیں ان کو سامنے لے کر آنا تو he he brought some facts to light روشنی میں لانا باہر لانا کسی چیز کو واضح کرنا clear کرنا تو simply اس کا bring to light کا مطلب ہو گیا he brought some facts to light روشنی میں لانا تو وہ کچھ حقائق روشنی میں لے کر آیا تو اس طرحے سے ہم sentences کو ان کو phrasal word کو sentences میں use کر سکتے ہیں انہی سے ہم meaning ڈرائیو کیے ہیں اور پھر ان کو ہم نے سیمپل سے آسان سے sentences میں use کر لیا ہے تاکہ ہمیں easily وہ دیر تک یاد رہیں ہماری میملی میں ریٹین رہیں تو آج ہم نے دس phrasal web دیکھے ہیں جن میں برنگ اپ نشون کرنا برنگ ڈاؤن کم کرنا نیچے لانا برنگ فورت پیدا کرنا برنگ بیک یاد دلانا برنگ سرو رہنمائی کرنا برنگ آؤٹ شائع کرنا اس چیز کو باہر لانا برنگ انڈر فرما بلدار بنانا مطی کرنا برنگ اب آؤٹ بائس بننا برنگ ان آمدی دینا کچھ پرافٹ لینا برنگ روشنی میں لانا تو یہ آج ہم نے دس کا ایک سیٹ دیکھا ہے جس میں ورڈ جو ہے وہ برنگ یوز ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان فریزل ورپ کے سیٹ کی بہت حد تک سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو مزید آگے لوگوں تک پہنچ آئیں